پڑھیں گے دوست کی آیات ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر تین انشاءاللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَلَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْخَارَ وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ سْنَيْنِ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ إِنَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ آنَابٍ وَزْرْءٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَ بِمَاءٍ وَاحِدٌ وَنُوَزِّلُ بَعْضَهَا لَا بَعْضٍ فِي الْأُقُلِ إِنَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ لِقَوْمِ يَأْخِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ عَيْزَا كُنَّ تُرَابًا فَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي آنَاكِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَسُولَاتِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَزُو مَخْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ أَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْإِقَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْهِلَالِهِمْ أَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ اِنَّمَا أَنْتَ مُزْنِذِرُونَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ میرے خیال ہے کوئی بچوں نے ٹی وی آن کر دیا ہوگا ورنہ بھٹی صاحب تو محتاط ہیں اس بارے میں بڑا فل والیوم سے چلا دیا ہے اللہ اکبر ہاں ہاں کوئی اجتماع تھا وہ اس سے فائدہ اٹھا ہے نہیں آپ سے ہاں بہاول پر جی بالکل ایسے ہی ہے ہاں نہیں نہیں سبر سبر نہیں سبر انجمیلوں میں تو ایسے ذکر کر دیا تھا اب اتنا بھی کیا ہی ہے کہ برداشت کرتے ہیں اپنی آواز ذرا بلند کرنے کے کوشش کریں گے اللہ بھی آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر تین ہے سورہ الرات کی وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْزَحْ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَعَنْحَارَةِ وَمِنْ كُلِّ السَّمَارَاتِ جَعْلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ سْنَيْنِ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّحَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِقَوْمِيَةَ فَكَّرُونَ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ کی کئی نشانیوں کا اور کئی خدرتوں کا اس میں دیکھئے تذکرہ ہے ایک تو اللہ نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ بنائے رواسیا پھر اس میں نہرے جاری کر دیں انسان کے پانی کے لیے اس کی زراد کے سیراب کرنے کے لیے زمین کی بات ہوئی تو کہا ہر طرح کے سمارات ہم نے پیدا کر دیے اور کہا کہ جوڑے جوڑے ہم نے بنائے ہیں پھر یہ جو لیل و نہار کا ایک سائیکل ہے کہ دن ختم ہوتا ہے تو رات آگئی رات ختم ہوئی دن آگیا ہے کہا یہ بھی لیل و نہار کہا انہی چیزوں پر اگر غور خوص کرو تو بڑی اس میں لا آیاتن ضرور نشانیاں پاؤگے ایک وحدہو لا شریق ہستی کے بارے میں یہ سب اس نے بنایا ہے تو فرمایا وہو اللذی ہوا تھرڈ پرسن پر روناون ہے نا اللذی جس نے یعنی وہی تو ذات ہے اللہ کی جس نے مدہ یہ وہ تجوید میں مد نہیں کہتے پھیلانا تو مدہ پھیلانا تجوید میں یہ ہوتا ہے ایک زبر ہوتا ہے ایک کھڑی زبر ہوتا ہے ایک مد ہوتا ہے علیف زبر آ علیف کھڑی زبر تھوڑا سا بڑھانا ہے آ علیف کے اوپر مدہ ہے یہ مدہ گیا وہ اس کو تین انگلیوں کے اس کے برابر یہ تجوید کا ایک قانون ہے فائف سیکنڈ ہاں یہ اس کے قوانین ہیں تجوید کے نا آ بڑھانا ہے تو یہ وہی ہے مدہ جی بلکل پھیلانا تو مدہ الارضہ پھیلا دیا زمین کو اب دیکھو ہزاروں میل آپ ٹریول کرتی ہیں زمین ختم ہی نہیں ہوتی اللہ کتنا اللہ نے پھیلا دیا زمین اللہ کی شان ہے ہم کہتے ہیں امریکہ دور ہے امریکہ سے آگے میکسیکو اس سے بھی دور ہے بہت دور دور جو ہے چلتے ہیں جاؤ گھنٹوں سفر کرو اللہ ہوا کہ سب زمینیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی شان ہے یہ دیکھو مدہ الارضہ پھیلا دیا زمین وجعلہ فیہ رواسیہ وجعلہ بنا دیے فیہا اس میں عرض جو ہے نا یہ مونس ہے تو اس مناسبت سے ہا آگیا فیہا رواسیہ پہاڑ پہاڑوں کا ایک سلسلہ رواسیہ اور جگہ ایک آتا ہے انتمید بکم یہ جیسے میخیں ہوتی ہیں نا وزن سے اس کو بیلنس کر دی ہے کیونکہ یہ بھی پانی کے اوپر ہے اگر وہ ہلتی رہتی تو اس پہ رہائش مشکل ہو جاتی ہے آپ دیکھو نا انسان زمینی پر تو رہتا ہے اور وہ کئی کئی منزلہ اس پر پلازے اور بلڈنگیں کھڑی کر دیتا ہے تو اس کا بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے تو ایک جگہ کہا انتمید ابکم کہ کہیں وہ ڈھلک نہ جائے زمین نہ ہم نے یہ میخیں گاڑ دی ہیں جہاں تو ہم شہر میں رہتے ہیں تو پہاڑ ہمیں وہ لگتا ہے اپنی ملک میں آپ نورزن ایریاس میں جائیں سلسلہ یہ ہے دور تک پہاڑ ختم ہی نہیں ہوتے سارے نا سر آپ کچھ کہہ رہے تھے جی سر ہے نا ہے سر اس پہ بسیکل یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی ممارے کے لئے دو پرسیس چاہیے دی دی سمٹی بیگل پرسی دی بلکل ایک دونوں کا بیلنس اگر ایک فریکشن اب سیکنڈ کے لئے دیسٹرڈ ہو جائے تو کوئی چیز جیسے ٹکرا جائے ہاں ایکزیکٹلی تو زمین کے وضب کو ایکسان تک نہیں چاہیے الہتالی میں اس کو اتنا وضب رکھا تاکہ سب چیتر دیکھو لطیف الخبیر کتنی لطافت ہے باریک بھی نہیں ہے ہر کام میں جو انسان کو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن اس کی ہر چیز میں حکمت ہے اور مسئلہت ہے اس لیے تویید کا جو لفظ ہے غلط کا مطلب یہ ہے اگر اس پہ یہ نہ ڈالا جاتا تو یہ ہرکی تھی ہاں تو سرٹی فیوگل پرسیس اسے لے کے چلی گیا مدار میں نہیں سکتی اگزیکلی مدار میں رکھنے کے بھی اس کو تھوڑا سا بلنی کرنا پڑا میں اس کو بڑھانا پڑا تو پہاڑ رکھیں پہاڑ رکھیں اللہ حکم تو کہا وَجَعَلَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور بَنَائِ فِيهَا اس عرض میں زمین میں رواسیہ پہاڑ وَأَنْحَارَ نَحْر کی جمع نَحْریں عربی میں انہار کا معنی جب آتا ہے تو اس میں دریاء اور یہ بھی آجاتی ہیں پرٹیکولر نہری نہیں دریاء بھی اس میں آجاتی ہیں دریاء اور یہ جو بنائے اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے وَمِنْ كُلِّ سَمَرَاتِ اور کُل سمرات بھی پیدا کیے آپ دیکھیں زمین کی بات آئی نا تو پروڈکشن آف ارث کی بھی آگئی ویسے لفظی معنی تو پھل ہے نا سمر کی جمع ہے نا تو سمرات میں سب ہی آگئی ہے غلاجات وہ بھی سمر ہے پھل ہے جو بھی یعنی چاول ہوں گندوں وہ سارے ہی سمر ہے سبزیاں ہوں سب ہی سمر ہے ناٹ پرٹیکولر لی کے صرف وہ ہنی باتا جی بلکل ضروری نہیں کہ وہ اس میں سمرات سے مراد سیب اور آمی ہیں پھل سمرات میں سب ہی آگئے جالا فی ہا زوجین اسنینی جالا فی ہا جالا بنائے فی ہا اس میں زوجین اسنینی زوج کی کئی معنی ہوتے ہیں زوج جوڑے کو بھی کہتے ہیں زوج ویسے قسم کے معنیوں میں بھی آتا ہے یہاں پر یانون لگیا تصنیہ ہو گیا تو آگے اسنین بھی دو کے معنیوں میں اسنا سے اسنین آگیا یانون دو دو جوڑے بنا دیئے ہیں دیکھیں یہ اب عرض کی بات ہو رہی ہے نا اگر ہم سپیسیفک دیکھیں تو باٹنی باٹنی ریگارڈنگ پلانٹس ہوتا ہے نا سبجیکٹ اس میں بڑی سٹڈی ہوتی ہے اس میں بھی جوڑے ہیں کلمی نر اور مادہ پلانٹس میں بھی کلم سازی اور کیا کہتے ہیں بڑا اس میں وہ ہے کاٹ کر کلمیں جوڑتے ہیں اور وہ میرا جہاں پر ابھی گھر ہے نا تو سٹریٹ کے ایک سائٹ پر ادھر خجور کا درخت ہے ایک ادھر خجور کا درخت ہے بڑے نا جی ایک جو ہے وہ لدہ ہوتا ہے سیزن میں ڈھوکوں سے اور ایک میں ہوتے ہی نہیں میں نے پوچھا مالی سے یہ آپ کی سائٹ پر نر بڑے کچھ نہیں نکلتا یہ لیکن ایک لدہ ہوتا ہے ایک میں کبھی آتے ہی نہیں یہ بھی ہو سیکھتے اس کی وجہ سے اس کو پر لگ یہ بھی اللہ کا نظام ہے رہا تو کسی نے کہا کہ پوڑر ہے جو پھینٹ ہے جب پھول جھڑ جاتے ہیں نا جھڑے نہیں لگتے بلکل جھڑنا نہیں تو میں پتہ کر رہا رہا اگر مل گیا تو میں آپ کو جھوگا ہوگا نہیں لیکن جس پر دھوکے آتے کوئی نہیں چھڑکتا اس پر نیچرلی بہت آتے اچھا اچھا شاہ صاحب نے اپنے گھر میں بھی گارڈن بنایا ہو ہے یہ چائے کی پتی ایسی نہیں لے کر جاتے شوق کا ظاہر ہے میرے خیال ہے مجھے پتی ادھر بھی ڈال دی چاہیے گھر کی پتی ڈال دیا کرے گے شوق کی وجہ ایسی خبریں نہیں آنی صحیح ہیں گھٹوں میں درد ہو گیا جی اور ہو گیا نا تو یار یہ اللہ اکبر اچھا جی تو کہا کہ دو دو جوڑے لیکن دیکھیں کیونکہ عرض کی بات چل رہی ہے اور فی ہا آیا ہے تو ہا ضمیر عرض کی طرف لیکن کچھ مفسرین نے جنرلائز کیا ہے کہا یہاں پر جو کہا جوڑے جوڑے تو کہا اس سے مراج جو ہے جیسے یہ تضادات ہیں کہ سردی گرمی خوشی غم یہ بھی جوڑے اللہ کے ہیں یہ دنیا میں اسی طرح ہیں طویل کم قامت کا یہ ایک دوسرے کے اپوسٹ جو ہیں وہ سب جو ہے نر اور مادہ انہوں نے اس انداز میں لیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میٹھا کھٹا سرد گرم سیاہ سفید یہ جوڑے ہی بن جاتے ہیں خوشی غمی سمرات ہی کی ہے لیکن یہ جگہ کہا یہ تضاد ہو سکتا ہے اور جگہ جہاں پر جوڑوں کی بات آئی ہو وہاں اس طرح بھی اشارہ ہو تو یہ لکھا بہر آئی کیونکہ سمرات سے ہی ہاں کنیکٹڈ ہے آگے کہا کہ یخشی لیل نہار وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتے یعنی دن ختم ہو جاتا ہے رات آ جاتی ہے یخشی وہ ڈھانپ تا ہے غشی ڈھانپ دینا نہ کور کر دینا وَاللیلی ازا یخشا وَالنہار ازا تجل اللہ ہی بڑا یخشا اردو جو ہم کہتے ہیں غشی پڑ گئی وہ یہی ہے وہ بھی جو سکس سینسز ہیں ہوش ہو ہواس خمسہ اس کو چیز ڈھانپ لیتی ہے تو ان کونش ہو جاتا ہے کہتے ہیں غشی پڑ گئی وہ اسی سے بنا ہوا ہے تو یہ چھا جاتی ہے اس پر کرا ہے لیل و نہار کا پہاڑوں کا زمین کے سمرات کا پھر کہا اصل چیز ہے یتفک کرون تفکر اور تدبر کرنا تب ہی وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے معرفت الہی حاصل کرے گا یہ سوچ کر کہ واقعی ان چیزوں کا بنانے والا کوئی سپرم پاور ہے اللہ کی معرفت اس لیے یتفک کرون کہا تفکر تدبر تو کہا اِنَّا بے شک فی ذالکہ اس میں یعنی جو آیت مبارکہ میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے لا آیات دیکھیں آیات کے ساتھ لام ہے یہ شروع میں لام کا زفا جب ہوتا ہے یہ سٹریس ایمفاسس کے لیے ہوتا ہے کہ بہت بڑی نشانیاں جیسے لا شدید لا کنود لا خبیر اللہ کو کہا لا خبیر بہت زیادہ خبر اور علم رکھنے والا بہت سے لفظ آئیں گے کہ وہ شروع میں لام کا اضافہ ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں لا آیات بڑی بڑی یعنی نشانیاں ضرور نشانیاں ہیں لی قوم یتفکرون لی قوم ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے یتفکرون جو تفکر کرتی ہیں جو غور دبر کرتے ہیں ان چیزوں پر غور خوص کریں تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اس زمین میں پہاڑوں کو ایک سلسلہ بنایا رواسیہ نہرے اور ندیاں بہادی پھر ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بنا دیئے زوجہ انیس نئی رات بنائی جو دن کو ڈھام لیتی ہے اللہ اکبر اور کہا بلا شبہ ان تمام باتوں میں ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لئے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے جو ہے وہ بڑی نشانیاں ہیں اللہ اکبر اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں عرض کی بات ہوئی تھی زمین اگلی آیت بھی عرض سے متعلق ہی ہے کہ زمین کے ٹکڑے آپس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں باغات ہوتے ہیں اس میں اسی زمین میں یہ پھل انگور خجوریں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور مختلف اقسام مل جائیں گی سنوان اور غیر سنوان کہا دیکھو ان سب کے لئے پانی تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی قدرہ سے ترہ ترہ کی چیزیں بنا دیتا ہے اس سے نا ترہ ترہ کی فسر وہ سمرات ان کے ذائقے بھی مختلف ہوں گے ان کے رنگ بھی مختلف ہوں گے یہ شان ہے لیکن یوس کا بیمائن واحد پانی ایک ہی ہوتا ہے اور بیسیکلی زمین بھی وہی ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اسی زمین سے ترہ ترہ کی چیزیں بناتا ہے اور کہا کہ دیکھو زمین بھی ایک چیز آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے مہنگو کو آپ کو کہتے نا king of the fruit ویسے اور کوئی پھل گفت نہیں کیا جاتا کبھی یہ نہیں دیکھا کسی نے مٹھے سبز رنگ کے جو کسی شاہ کو بھیجیوں یا بیر بھیجیوں ایسا نہیں ہوتا وہ آم ہی بھیجتے فضلو برتری دی فضیلت دی ایک دوسرے پر یعنی کچھ زیادہ اچھے لگتے ہیں کچھ زیادہ مزہدار ہوتے ہیں کچھ کم ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے پھر کہا اوپر تھا یہاں پر ہے یاقلون جو عقل سے کام لیتی ہیں تو آیت نمبر چار ہے وفی الارز قطع متجاورات وجنات من آناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسق بمائم واح ونفضل بازها على باز فی الکل وفی الارزی اور زمین میں قطع متجاورات جار جار نیبر کو کہتے ہیں نابی میں جار ہمسائے کو کہتے ہیں جار ہمسائے عربی میں ہمسائے ہوتی ہیں ایک زمین کا ٹکڑا بھر پور پیداوار دے رہا ہوتا ہے ایک جو ہے آپ کہتے ہیں سیم اور شور آگیا یار اس میں تو فصل ہی ہو رہی یہ اللہ کی شان ہے یہ اس طرف اس طرف اشارہ ہے یہ اللہ کی شان ہے ٹکڑے تو پاس پاس سر سر جی 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 ہاں ٹکڑا ہے جی ساتھ ساتھ ہیں اس پس جو کرس کا تلین ہے اس میں اللہ تعالی نے لگلگ کانسیچونسز کے برادنی آگی جگہ جہاں سر سیم ہوتا ہے سار ٹکڑا ہے جہاں سیم آگے بڑھتے جائیں گے کہیں کباس ہوتی ہے کباس نہیں کباس کیونکہ آپ میں بہت زیادہ کراب سر موردان اور سر پیدا مجرے دیں یہ خیرس لینڈ کمال یہ ہے اللہ نے دنیا کے ہر ٹوڑے میں الگ لگ فسنوں کے لئے زمین بنا دی ہے الگ لگ کارشی چوٹس اس کے لئے ہوا اس کے لئے جو نمکیاز ہے سائل اس کی جو ہے ہر کی ڈیفرنٹ بنا دی ہے الگ احساس ہے فانی بھی ایک ہی ہے فانی کی کارشیشن بھی ایک ہے اگزیکلی کہ وہاں کچھ بودے فکصورت وہ ہوں گے وہ کچھ ہوں گے that's why یہ کہیں قرآن میں اور زیادہ ہے اس پیس پر ہم نے دوسری کے دیپیننٹ کر دی ہے کہ وہ پھل اس سے مگوا لے گئے تاکہ دوسرے سے وہ اجارت بھی ہے دیکھیں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ کہتا ہے عرض کو اس کو سپیسیفک کر دیا کہ یہ جہاں پر یہ پھل زیادہ ہوگا وہاں کے لئے یہ اب وہ زمین زیادہ موضوع ہے اس لحاظ سے تو یہ بہت بڑا فیکٹر تو ہے کسی جگہ کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے کسی جگہ کوئی چیز جو زمین سیمت ہو جس کو کہتے ہیں ہاں پانی زیادہ ہو جائے ہاں وہ سک کر لیتا ہے یہ بھی شان ہے بلکل ایکزیکلی سفیدہ وہ بہت پانی جو ہے نا وہ کرتا ہے بلکل یہ ساری چیزیں اس میں آگئی ہیں دیکھیں کتنی ڈیپتھ ہوتی ہے لفظ دو ہی ہیں قطعون متجابیراتون تو یہ جو جو فرمایا یہ سب ان دو الفاظ میں جو ہے نا وہ آگیا پاس پاس اور آگے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ دیکھو خجور اور انگوروں کے باغات و جناتن جناتن کی جمعہ ہیں باغات من آنابن انگور اور و ذرن کھیتی یہ جنرل زراعت اس سے آگیا ہے اس میں دو کے تو نام لے دی نا آناب و نخیل ذرن میں باقی سب چیزیں آگئیں آنابن انگور اور و نخیل ان خجوریں اچھا قرآن میں یہ پھل تو بے شمار ہیں نا لیکن یہ دو کے نام زیادہ آپ دیکھیں گے آناب اور نخیل وہ اس لیے کہ فرس ریسیپینٹ تو وہی تھے نا ارہ والے تو یہ خاص پسلے تھی خجور تو ابھی بھی آپ دیکھیں مدینہ آپ جائیں تو جتنی قسمیں ہیں خجوروں کی وہ تو نام بھی نہیں سنے ہوں گے بڑی بڑی مارکیٹیں بھری پڑی ہیں بہت ہے ہوتی خجور ہے بہت ہوتی ہے خجور اور اتنی وہ قسمیں ہیں خجور کی اللہ کی شان ہے یار ہے بہت خجور تو یہ دیکھیں تو اس لیے نخیل نخیل خجور کو کہتے ہیں نا اللہ ہو اکبر تو آنا بن انگور وزرعن زراد سے اکھیتی ونخیلن خجوریں سنوانن وغیر سنوانن سنوانن ایکچری اس کا کیا روٹ ورڈ ہے سواز نون واؤ سواز نون واؤ انہیں قرآن میں دو اس روٹ ورڈ سے وہ دو اسی آیات میں ہیں ایک کے ساتھ غیر لگ گیا یہی ہے آیات اور کہیں یہ لفظ نہیں آیا سنوانن یہ کیا ہے یہ ایک لیے سن ون کی جمعہ ہے یہ سن ون کی جمعہ ہے سن یہ ہے سن ون سن ون کی جمعہ سنوان ہے تو سن ون کسی کسی کہتے ہیں جڑ سے دیکھیں یہ تو ہوتا ہے تنہ وہ تو کومن ہے یار درختوں کے تنہ تو ہوتی ہیں لیکن یہ جڑ سے ہی جو شاخ نکل رہی ہو اس کو سنوان کہتے ہیں ہوتا ہے ایسا بہت سے کم ہوتا ہے آپ دیکھیں گے تو وہ زمین سے ہی ایسے نکل رہی ہوں گے انسٹیڈ آف کہ ایک بہت بڑا تنہ بنے جیسے بڑے درختوں کا ہوتا ہے تو سنوان یعنی جڑ سے مختلف شاخیں یہ بھی اللہ کی یعنی قدرت اور شان ہے کہ اسی لیے غیر اس انوان کہہ دیا کہ کچھ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جڑ سے مختلف شاخیں اس کی نکل رہی ہوں گی زمین ہی سے اور کچھ ایسے نہیں ہوں گے وہ پروپر بڑے ایک تنے والے ہوں گے اور اوپر جا کر اس کی شاخیں نکل رہی ہوں گی یعنی یہ کیونکہ زمین اور اس کی پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو اسی سے ہے ہے نا جی اللہ اکبر اسی لیے کچھ جگہ یہ ترجمہ کیا ہوگا سنوان کہہ دیا ہوگا کئی تنے والے یا دورے تنے والے وہی بات آگئی کہ جڑ سے مختلف شاخیں اور غیر اسنوان کا کہہ دیا ہوگا کہ ایک ہی تنہ جیسے آپ جنرلی آپزرف کرتے ہیں بڑے بڑے درخت ان کا مین تنہ ایک ہی ہوتا ہے اور پھر اس سے اوپر جا کر شاخیں نکل رہی ہوتی مطلب یہ ڈیفرنٹ بتایا ہے کہ ہاں زمین ایک ہی ہوتی ہے سات سات زمین کے ٹکڑے ہیں اس میں دیکھیں کہیں اس انداز کے پھل ہیں کہیں کسی انداز کے درخت ہیں جبکہ یسکا بما ان واہب یسکا ساکینو دب پلانا تو یسکا پلائے جاتے ہیں یعنی سہراب کیا جاتے ہیں بما ان پانی سے پانی جو ہے واہ دن ایک ہی پانی تو ایک ہی پانی سے سہراب کیا جاتا ہے ان کو جبکہ پانی دیکھو ایک ہی ہے اور زمین بھی یہ اللہ کی لیکن اس سے ترہ ترہ کی چیزیں اللہ تعالی انسان کے لئے پیدا کر دیتا ہے وَنُفَضِّلُوا بَعْزَهَا الَا بَعْزٍ فِي الْأُقُلِ وَنُفَضِّلُوا وہ تو ایک لہوز ہے فضیلت نہیں ہوتا فضیلت برطری دینا فضیلت دینا کسی کو کسی سے بہتر بنا دینا تو وَنُفَضِّلُوا نُون مزارک علامت ہے ہم کی معنوں میں جیسے نَعْبُدُوا ہم فضیلت دیتی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں بَعْزَهَا الَا بَعْزِن ان میں سے بَعْز کو بَعْز پر فضیلت دیتی ہیں کیا میں نے کہ بَعْز کا ذائقہ اُقُل آگیا نا اُقُل ذائقہ بھی ہوئیتی ہیں کہ ذائقے میں کچھ زیادہ اچھے ہوتی ہیں کچھ کے قدرے کم آپ کو لگے گا ذائقہ ہے نا جی اللہ ہو اکبر تو ذائقے میں ایک دوسرے پر فضیلت اِنَّ فِي ذَلِكَ بِلَا شُبَى اس میں یہ جو باتیں بتائی ہیں آیت مبارکہ میں کہا کہ لَا يَاطِن یہ اوپر والے یہ الفاظ ہیں بڑی نشانیاں ہیں ضرور نشانیاں ہیں کن کے لئے لِي قَوْمِي يَاقِلُون اس قوم کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی سود سمجھ رکھتے ہیں غور کرتے ہیں یہ وہی معنی ہے کیسے اوپر کا ہے نا کہ عقل کو صحیح جگہ استعمال کرنا ایسی چیزوں پر غور و خوص کرنا تو آیت میں یہ کہا کہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو یہ امن زمین بنائی نا موضوع وہی سے چلا تھا نا مد الارض زمین کو پھیلایا اچھا زمین میں کہا کہ ہم نے پاس پاس اس کے زمین کے ٹکڑے بنا دئیے قطع ارازی اور اس میں ہم نے باغات بنا دئیے انگوروں کے کھجوروں کے اس میں ہم نے کھیتی باڑی کے لئے بھی زمین بنا دی جس میں دوسرے غلاجات اور اور چیزیں آتی ہیں اور کہا کہ کچھ اس میں ایک ہی بڑے تنے والے کچھ کئی دورے یا کئی تنے والے یعنی جو زمین سے شاخے نکلتی ہیں کہا سب ایک ہی پانی سے سہراب ہوتی ہیں یوسکا بیمائن واحد مگر ہم ایک دوسرے پر ذائقے میں فوقیت دے دیتی ہیں فضیلت دے دیتی ہیں کوئی زیادہ ٹیسٹ کی ہوتا ہے کچھ قدر کم ہوتا ہے کہا ان سب باتوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں جو غور و خوض کرتے ہیں ان پر ان کے لیے اللہ اکبر اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر پانچ میں کہا کہ اگر تمہیں کسی بات پر تاجب ہونا تو تاجب حیرانی حیرت تو یہ کافروں کی بات پر ہونا چاہیے جو بابا یہی کہہ جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے باس بادل موت اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں مر گئے مٹی ہو گئے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو اینہ لفی خلق جدید پھر نئے سرے سے ہم پیدا ہوں گے ان کو اسی بات پر تاجب ہو رہا ہے حالانکہ جس اللہ نے پوری کائنات بنا ڈالی اور پھر تمہیں پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا ہے نا خلق اول تو دوبارہ بنانے میں کیا ہے یہ تاجب ہو رہا ہے یہ جو غیر اللہ کو پوجہ پاٹ کرتے ہیں تو ان کے ذہن بھی کم ہی ہو جاتے سوچ بڑی بہت محدود ہو جاتی یہ کوئی بات ہے یعنی جو ہاں اگزیکٹلی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں جو پتھروں کو خود ہی بنا کر پوجہ پاٹ کریں گے وہ ایک حد سے ان کے سوچ بڑی نہیں سکے گی حالانکہ یہ کوئی وہ نہیں ہے جو کہ قرآن نے بہت سے جگہ کوٹ کی ہے اس بات کو نا کہ ان کو حیرت ہوتی ہے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے بارگاہ ہمیں حاضر کر دیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے جنت جہانم کا وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے مر گئے تو مر گئے ختم نہیں جینا نہیں مرنا یہ دوبارہ کا کیا یا شاید وہ اس لیے بھی کہتے ہوں کہ یہ ہم اگر ایمان لے آئیں تو ایک تلوال لٹکتی رہے گی یار اچھا جنت جہانم ہے وہ ہے تو وہ کہتے ہوں کہ یہ چار دن کی چاند نہیں ہے انجوائے یورسیل ان چکروں میں کیا پڑھنا ہے یعنی اپنے پر قدغن رکھنا کہ یہ کرو یہ نہ کرو یار جس چیز کا دل چاہ رہا ہے کٹ ڈالو تم زندگی کو وہ کہیں گے تنہی زندگی دوبارہ تو نہیں ملی آپ پر پابندی پسند گئے دی دیکھیں سلوگن بھی اس چیز کے اکاسی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ